ہیلو اسٹوڈینٹس خیر مقدم ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی وید احسان پر اور جیسا کہ تھم نیل سے آپ کو معلوم ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پروفیسر کلیم الدین احمد کی تنقید نگاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے اسٹوڈینٹس یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے اور خاص کر ان طلبہ کے لیے جو بی اے پارٹ ون اردو آنرز کے امتحان میں شامل ہونے جا رہے ہیں جی ہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بی اے پارٹ ون اردو آنرز کے نساب میں جن مسنف حضرات کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے ان میں پریم چند اور ان کے افسانے ہیں آتش اور ان کی شائری کلیم الدین احمد اور ان کی تنقید نگاری اور ساتھ ہی ساتھ مرزا درد کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہے اگر ان چاروں کے بارے میں آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو نہ صرف سبجیکٹیب کوشنز کو بلکہ اوبجیکٹیب کوشنز کو بھی آپ صحیح صحیح اپنے انتحان میں کر پائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروفیسر کلیم الدین احمد اور ان کی تنقید نگاری کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس کے پہلے ایک چھوٹی سی بزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ساری یوسفول اور کار آمد ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو چلیے اسٹرین شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پروفیسر کلیم الدین احمد اور ان کی تنقید نگاری تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لے کہ کلیم الدین احمد کی حیثیت اردو تنقید کے میدان میں ایک بت شکن کی ہے بت شکن یعنی کہ بت کو توڑنے والے کی ہے بت کو توڑنے والے ایسا کیوں کہا گیا کہ کلیم الدین احمد کی حیثیت اردو تنقید کے میدان میں ایک بت شکن کی ہے بتوں کو توڑنے والی یعنی کہ پہلے سے جو rules and regulations بنے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا انہوں نے اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کی لوگوں کے ذہن کو ایک نئے مور پر ایک نئے ٹریک پر لانے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو کلیم الدین احمد کی حیثیت اردو تنقید کے میدان میں ایک بت شکن کی ہے انہوں نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا آ گیا ٹھیک ہے ایک تنقید نگار کے الفاظ میں وہ ایوانِ عدب میں اس طرح داخل ہوئے جیسے کوئی مست ہاتھی شیشہ گر کی دکان میں گھس جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایک مست ہاتھی اگر کسی شیشہ گر یعنی کہ شیشے کے کام کرنے والے شیشے کی دکان میں گھس جائے تو وہ کتنی تباہی مچا سکتا ہے وہ کتنی چیزوں کو توڑ فور سکتا ہے ٹھیک اسی طرح کلیم الدین احمد کی مثال دی گئی کہ انٹو تنقید کے میدان میں یہ کس طرح داخل ہوئے جیسے ایک مست ہاتھی شیشہ گر کی دکان میں داخل ہو جاتا ہے بہت ساری رولز اینڈ ریگولیشنز اور تنقید کا جو پیٹرن اور فرما پہلے سے بنا ہوا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا اور لوگوں کے ذہن کو ایک نئے ٹریک پر لے آئے کہ اس طرح سے تنقید ہونی چاہیے ان کی تنقید دراصل مغربی عدب اور خاص طور پر انگریزی عدب کے زیرے اثر وجود میں آئی ان کی تنقید جو تھی وہ مغربی عدب اور خاص طور پر دیکھا جائے تو انگریزی عدب کے زیرے اثر وجود میں آئی وہ مغرب کے پریستار ہیں پریستار یعنی پرستیس کرنے والے پوجہ کرنے والے مغرب ویسٹرن آپ جان رہے مغرب ویسٹرن کلچر ویسٹرن کنٹریز وہ مغرب کے پریستار ہیں ہمیشہ اردو عدب کا مغربی عدب سے مقابلہ کرتے رہے اردو عدب کا انہوں نے ہمیشہ مغربی عدب سے اور خاص کر انگریزی عدب سے مقابلہ کیا وہ خود انگریزی میں مہارت رکھتے تھے انگریزی میں انہوں نے اپنی پڑھائی کی تھی اس لیے ان کی تنقید یک رخی ہے یک رخی یعنی ون ڈائریکشنل ان کی تنقید جو تھی یک رخی ہے وہ ہمارے عدب کو انگریزی عدب کے ہم پلہ دیکھنے کے خواہش مند ہیں وہ ہمارے عدب کو یعنی اردو عدب کو انگریزی عدب کے ہم پلہ دیکھنے کے خواہش مند ہیں انہوں نے مغربی اصولوں کو اردو شیر و عدب میں داخل کرنے کی کوشش کی جو مغربی عدب کے اصول و زوابط تھے انہوں نے اپنے عدب یعنی ہمارے اردو عدب میں داخل کرنے کی کوشش کی شیر و عدب کے سرمائے کو مغربی قسوٹی پر پڑکھا اور اسے بے وزن بتایا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عدب ہر زبان کا اپنا سرمایہ ہوتا ہے اس کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں ایک زبان کا کسی دوسرے زبان سے کمپیر کرنا جو ٹو ڈیفرنٹ نیچرز کے زبان ہیں یہ غیر فطری علامت ہے ایسا کرنے پر آپ جس کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو صحیح دکھائی دے گا لیکن اس کے سامنے دوسرا آپ کو بے وزن دکھائی دے گا مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے بتایا کہ کلیم الدین احمد نے انگریزی عدب کی کسوٹی پر اردو عدب کو پڑکھا تو اردو عدب ایک الگ زبان تھی ایک الگ اس کے اصول و زوابط تھے اور انگریزی عدب بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ لینگویش تھا تو انگریزی عدب کو صحیح مانتے ہوئے اسی کے مطابق جب انہوں نے اردو عدب کو پڑکھا تو انہیں اردو عدب ٹھیکی دکھائی دی اور انہوں نے اردو عدب کو بازابتہ بے وزن بتا دیا یہی وجہ ہے کہ اردو غزل ان کو نیم وحشی سنف سخن نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بے تکلفی سے اس کی گردن مار دینی چاہیے اردو غزل کے بارے میں مشہور ہے کہ کلیم الدین احمد نے بہت بر جھر کر بڑا بھلا کہا ہے نیم وحشی سنف سخن کہا ہے اردو غزل کو اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی گردن مار دینی چاہیے اس کی گردن کٹ دینی چاہیے البتہ کہ اسے ختم کر دینا چاہیے وہ اردو تنقید کے وجود کو محص فرضی اقلیت کا نقطہ خیالی اور معشوق کی موہوم کمر سے تعبیر کرتے ہیں ان کے نزدیک مسنویاں بے لطف قصے ہیں مسنوی بہت ساری مسنوی بہت ساری مسنوی آپ نے پڑھی بھی ہوں گی اردو عدب اس سے مال امال ہے بڑا پڑا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا مسنوی کو ایک دفعہ میں کیا بتا دیا بے لطف قصے ہیں جس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے جس میں کوئی لطف نہیں ہے مرسیہ غیر حقیقی محول کے ترجمان اور پسیدہ لفاظی قرار پاتا ہے تو ان کے سامنے مسنوی تو بے لطف قصے ہو ہی گئے مرسیہ کو انہوں نے کہا کی غیر حقیقی محول کے درجمان ہیں یعنی کہ اس میں ایک ایسے محول کے بارے میں بتا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور قصیدہ لفاظی قرار پاتا ہے یعنی کہ قصیدے میں صرف لفظوں کی بھرمار ہے حقیقت کچھ نہیں ان کے یہ تاثرات مغربی عدب کے متعلی سے اخص ہیں اور یہ تاثرات کہاں سے آتے ہیں مغربی عدب کے متعلی سے اخص کیے گئے ہیں نکالے گئے ہیں اور ان کا زاویہ نگاہ ہیں اور یہی ان کا زاویہ نگاہ بھی ہیں زاویہ نگاہ مطلب پرخنے کی نگاہ کسی چیز کو پرخنے کا ایک سٹینڈرڈ جب بن جاتا ہے اسی کے مطابق اسی کی بنیاد پر دوسرے چیزوں کو پرخا جاتا ہے تو یہ قلیم الدین احمد عدو عدب کو کس طرح پرخ رہے ہیں انہوں نے انگریزی عدب کو انہوں نے انگریزی عدب کو ہی صحیح مان لیا اور پھر اسی کے اصول و ضوابط کے مطابق دوسرے عدب کو یہ پرخنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی سخت گیری کی وجہ سے اردو تنقید کو بہت فائدہ پہنچا یہ جو سخت گیری یہ جو ان کا ریوڈ بیہیوئر رہا اردو عدب کے تئین یہ اسے اردو عدب کو بہت فائدہ بھی پہنچا ان کی رہنمائی سے ہمارے تنقیدی سرمائے میں بیش قیمت اضافہ ہوا مثال کے طور پر جب قلیم الدین احمد نے مسنوی کو کیا کہہ دیا کی بے لطف قصے ہیں تو بہت سارے حضرات کھرے ہوئے ہوں گے ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اسی کوشش میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہوگا جس سے اردو عدب کے سرمائے میں بیش قیمت اضافہ ہوا ترقی پسند عدب سے کلیم الدین احمد ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ ترقی پسند عدیبوں کے یہاں حسن کاری بلکل ہی نہیں پائی جاتی اشتراکیت اور اس کا پرچار ان کا نسب العین بن گیا ہے وہ عدب میں عدبیت اور حسن کاری کے قائل تو ہیں لیکن حسن کاری کی اہمیت کو تخلیق میں نظر انداز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے انہوں نے عدب کی بنیادی قدروں پر زور دیا کہ عدب کو عدب ہونا چاہیے نہ کہ اصلاح کا ذریعہ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی اور چاہیے مجھے موسیقا 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 بحث ہے اور کہیں کہیں تنز بھی پایا جاتا ہے ان کا تنقیدی شعور ارتقائی منزلوں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے ان کی تحریروں میں رفتہ رفتہ اعتدال و توازن پیدا ہوتا گیا ہے انہوں نے عدبی تنقید کے اصول وضع کیے ہیں یعنی کہ عدبی تنقید کے اصول انہوں نے بنائے ہیں وضع کیے ہیں اور شاعری کو بلند مرتبہ بنایا ہے ان کا تنقیدی کارنامہ ان کا تنقیدی کارنامہ ان کو ہمیشہ زندہ جعوید رکھے گا بے شک وہ عدو تنقید کے میدان میں عدو تنقید میں ہمیشہ زندہ رہیں گے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اس کے ضوابط طے کیے ہیں اس کے اصول وضع کیے ہیں اور بہت سارے بھت توڑے ہیں تو آپ نے دیکھا اور آج کے اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ پروفیسر کلیم الدین احمد عدو تنقید کے میدان میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اور بہت ہی امتحان لفظوں میں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ بھی کہیں ہوں گے تو آپ اسے بار بار سنیں تاکہ یہ ذہن نشی ہو جائے اور پھر آپ اسے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اور یہاں میں تو کہوں گا کہ اس سے اچھا ہے کہ آپ اسے بار بار دیکھتے رہیں تاکہ یہ آسانی سا پھر ذہن نشی ہو جائے اور پھر آپ اپنے امتحان میں اچھی طرح اسے لکھ پائیں اور اچھے نمبر سے کمہ بھی حاصل کریں تو چلیے آج کے لئے بس اتنا ہی نیک دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ